دوستو کرپٹو یوٹیوب چینل ٹیٹ فور پروفٹ میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست نظام ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کرنا زیادہ زیادہ اپنے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے شیئر کرنا جو لوگ نئے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر لینا نوٹیفیکشن بلکو بھی آن کر لینا دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے شنجا ٹوکن کے بارے میں یعنی شیب نووی کے بارے میں کافی لوگوں نے مجھ سے یہ کوئری کی ہے پوچھنے کوشش کی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے اس کو بائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آگے اس کا فیوچر کس طرح کا ہو سکتا ہے تو اس پر بات کریں گے شاٹ سا ریویو دینے کوشش کروں گا دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں پر ہم آگے ہیں شیب نووی یعنی شنجا کوئن جو کہ اس کا سمبال ہے شنجا اور اگر اس کی رائنگ کی بات کریں گے تو 2874 کے اس پاس رائنگ ہے فرائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کافی کم چیپ فرائز ہے اور 24 آورز کے اندر 46% کا رائز اس نے مارا ہے تبھی یہاں پر کافی لوگوں نے مجھ سے کل بھی پوچھا آج بھی صبح بھی مجھ کو کافی میسیج ملے گی اس پر ایک بار اپنا ریویو دے دیں تو اس پر کس طرح سے کیسے کیا کرنا ہے اس کو سمجھا دیں تو یہاں پر میں سمجھانے کوشش کروں گا دیکھو سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز سمجھ لو کہ میم ٹوکن جو ہوتا ہے یہاں پر میں اس کو میم ٹوکن ہی بولوں گا حالانکہ کافی لوگ ہو سکتا ہی جو شنجا کے لورس ہوں وہ اس کو سن کر برا مان سکتے ہیں کیونکہ میم ٹوکن کنام آتے ہی کافی لوگ برا مان جاتے ہیں جب میں شیبہ ٹوکن کو بولتا ہوں میم کوئن تو وہاں پر بھی کافی لوگ برا مان جاتے ہیں ڈوج کو میم کوئن بولتا ہوں تو بھی برا مان جاتے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے میرے بھائی کہ یہ میم ٹوکن ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو اچھا کاسا اس میں تھوڑا سا رائز آتا دیکھ رہا ہے اس سے پہلے بھی اس میں ہمیں رائز دیکھنے کو ملا اب یہاں پر ریویو کی بات آتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کی ویب سائٹ کے اوپر ویزٹ کر سکتے ہیں جا کر بلوکچین کا ایک بات کریں گے تو تیتھیریم کی بلوکچین پر چلتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا یہاں سے آپ کو وائٹ پیپر مل جائے گا پڑ سکتے ہو سرٹک پر ان کا آرڈٹ ہو رہا ہے ابھی پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا میں نے ان کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کیا ہے وہاں پر ابھی ان کا پوری طریقے سے میرے خال سے ایٹی پرسنٹ کا اسپاس شاید ہو گیا ہے اور ابھی پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن یہاں پر انہوں نے منشن کیا ہے کہ سرٹک پر ان کا آرڈٹ ہو چکا ہے مارکٹ کا اپ یہاں پر دیکھتے ہو تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے فلی ڈیلیوٹیڈ مارکٹ کا اپ بھی دیکھنے کو فارم میں ڈیا ہوا ہے سرگلیٹنگ سپلائی بھی یہاں پر شو نہیں کر رہی ہے ایک کا ڈیٹا دیکھتے ہیں چارٹ پر تو دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیڈ نے اچھا کازہ رائز کیا تب ہی 46% کو اوپر آس پاس رائز آیا آل ٹائم دیٹا کی اگر یہاں پر بات کرتے ہیں ان کے چارٹ کی تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے نیچے سے اوپر گئے ایک ٹاپ لگایا اور لگاتار نیچے گرا اور واپس سے اوپر دھیرے دھیرے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ دوستو اس طریقے کے میم ٹوکن جب ہائپ بنتا ہے تو وہاں پر تھوڑا بہت پرائیز رائز کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں ہمیں تھوڑا بہت ریٹن مل جاتے ہیں اگر اس کی بات ہم کرتے ہیں تو بٹمارٹ یونی سویپ ہوت بٹ اور پرو بٹ گلوبل ایکچینجز پر یہ لسٹیڈ ہے وہاں پر یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں سے یونی سویپ ایکچینج جو ہے وہ ڈی سنٹلائیز ایکچینج ہے باقی بٹمارٹ ہوت بٹ پرو بٹ گلوبل یہ سنٹلائیز ایکچینج ہے چھوٹے ایکچینجز ہیں بہت بڑے ایکچینجز نہیں ہیں اور اتنا بھی ان کا جو ٹسٹڈ سکور بھی ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے اگر آپ دیکھو گے ایکچینجز کے لسٹ پر تو زیادہ ٹسٹڈ سکور نہیں ہے جس طریقے سے بائننس ہو بھی یا اوکے ایکس اس طریقے کے بڑے چینجز کا ہے اس طریقے سے نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے کیا تو یہ یہاں پر یہ بولنا ہے کہ سیب نو بھی is a community driven token platform that the developing on ecosystem for the next generation of investors making crypto simple and safe for everyone یعنی یہاں پر یہ next generation کیپٹو کنسی کو سیمپل اور safe بنانا چاہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں our mission statement to change the crypto space to make it safe fair and more informative for the average investor and weighted projects ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے primary product ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ بولنا ہے کہ dojo swap لائیں جو multi chain decentralized exchange ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا pancake swap uni swap اس طریقے چھوٹے بڑے کافی سارے decentralized exchange ہیں آپ سبھی کو معلوم ہوگا کساری blockchain with enhanced security features and waiting process for the projects listed on کساری ٹھیک ہے تو کساری blockchain پر لانے کی کوشش کریں گے پروject کو اور اس کے بعد wallet لائیں dojo or multiverse environment تو اس طریقے سے یہ بول رہے ہیں ان ویب سائٹ پر بھی جاؤ گو تو یہ چیز آپ کو لکھ بھی چیز بھی ٹھیک ٹھیک ایک چینجز بٹمارٹ پرو بٹ گلوبل اور ہوت بٹ کے سے زیادہ اچھا ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو یہ نیوز آپ دیکھ سکتے ہو کہ شبنو بھی ٹوکن جمس 45% ایڈ اوڈ ڈیبیوٹ on 5 کرپٹو پلیٹ فارمز تو اس طریقے سے ایل بینک میں بھی کل کے دن لسٹ ہو گیا یا ہونے والا ہے مجھے ٹھیک سا کنفرم نہیں ہے اور اس کے لئے نیوز کو پورا آپ دیکھو گے تو آپ کو وہاں پر gate.io اور یہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ بائننس ایک چینج تک پر بھی لسٹنگ کریں گے دیکھو اگر بائننس پر لسٹنگ ہوتا ہے یہو بھی پر لسٹنگ ہوتا ہے تو پھر اچھے سا اس کا پرائز رائز بھی کریں اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے تصدیق تصدیق اردو کا ورڈ ہے یعنی کسی چیز کو کنفرم کرنا تو یہاں پر جو انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ ایسا کریں گے کرا نہیں ہے کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اتنا اچھے سٹویاں پر میں اس کو نہیں بول سکتا کہ ہاں یہ چیز ہونے والی ہے تو یہ ہو گی ہی ٹھیک ہے کافی بڑے بڑے وائدے کی آتے ہیں وائدے تو ٹوٹنے کے لئے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر ٹھیک آپ سمجھ سکتے ہو فیلحال یہاں پر بات آتی ہے کہ کافی لورز ہیں اس کے شب نو بھی ٹوکن کے شنجا اچھا سا اس میں ہائپ بھی ہے لگ بگ میں نے ٹوٹر پر ان کے فالوورز کو چیک کیا تو لگ بگ ایٹی ون تھاؤزن کے ایس پاس ہیں شاید ٹھیک ہے تو یہاں سے بس بات وہی نکلتی ہے کہ دیکھو یہاں پر اب ہمیں ویڈیو کلاش میں کنکلوجن یہی بنتا ہے ہماری طرف سے کہ ہمارا جو سجیشن آپ لوگوں کے لئے اس طریقے کے ٹوکن میں یعنی جو میم ٹوکن میں جن کو بولتا ہوں اور میم ٹوکن ہے بھی یہ ابھی تھریم کی بلوک چین پر ہے ہو سکتا بی ایس سی کی بلوک چین پر بھی آ جائے ابھی فلال کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں پر کنکلوجن ویڈیو کے یہی ہے کہ بائی کرنے کی بات آتی ہے اگر اس کو بائی کر کے ہولڈ کریں تو کرو کر سکتے ہو کیونکہ آپ جب اپنا ایک پورٹفولیو مینٹین کرتے ہو تو اس میں کچھ چیپ ٹوکن کو بھی رکھنا ہوتا ہے جو پرائیس کے صاحب سے چیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا اتنا کم پرائیس ہے یہاں پر کافی زیادہ کم ہے اگر یہاں پر دیکھو گے تو پرائیس یہاں پر شو کر رہا ہے تو بیچ کے زیرو انہوں نے ہٹانے پڑا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کلکولیٹ کر کے دیکھ لینا اس کو نہ ہو تو بٹمارٹ ایک چینج پر اس کا پرائیس دیکھ لینا وہاں سے کلکولیشن کر لینا کی ایک ڈالر دس ڈالر میں کتنے کرپٹو ٹوکن آپ کو مل رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو سمجھنا لیکن یہاں پر اس میں انویسٹمنٹ کی بات اگر جب آتی ہے تو مشکل سے مشکل میرے بھائی کم سے کم انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہائپ ہے آگے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کرپٹو ٹوکن ثابت ہو سکتا ہے شیبائنو کے جیسا لیکن یہاں پر اچھا کاسا ریٹن بھی دے سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جب اتنا سستہ ملنا ہے تو ہم دس یا بیس یو ایسٹی سے بائی کر لیں بس میرے خال سے اناف ہے اگر میں اپنی بات کروں گا کہ میں اگر اس میں بائی کروں گا یا میں نے بائی کر کے رکھا ہے تو کتنا کر کے رکھا ہے تو بہت حد ہے کہ میں اپنے جو میرا جو ٹوٹل پورٹفولیو ہوگا ٹوٹل جو میرے پاس کپٹل ہوگی اس کا ایک سے دو پرسنٹ بس اس سے زیادہ نہیں اب ہمارے پاس اگر سو مطلب ہمارے پاس اگر ایک ہزار کی کیپٹل ہے تو اس کا ایک پرسنٹ دو پرسنٹ آپ جوڑ لو بیس یو ایسٹی کے اس پاس بنے گا ٹھیک ہے تو بس اس طرح سے اس میں چھوٹی بائنگ کر کے رکھو ٹھیک ہے نا کہ ملہ بگر بیس یو ایسٹی کا آپ نے اس کو بائنگ کر لیا ہے یہاں پر میں دیکھو آپ میری زبان مت پکڑو میں کسی کو بائنگ کرنے کی سلا نہیں دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میں اگر اپنا ریویو سمر دوں گا اس کو اگر پوائنٹ دینے کوشش کروں گا اس کو مارک دینے کوشش کروں گا تو بس یہ ایوریج پروڈکٹ ہے میرے حساب سے یہ ایک ایوریج پروڈکٹ ہے میم ٹوکن مسالے کے طور پر اپنے پورٹ فولیو میں رکھ سکتے ہو کبھی کبھی اس طریقے کے میم ٹوکن میں اچھا کسا رائز ملتا ہے دیکھو یہاں پر 47% کا رائز ملا کیوں کیونکہ اس میں جو نیوز آ رہی ہے نا ال بینگ پر لسٹنگ کی get.io پر لسٹنگ کی تو اس کی وجہ سے اس میں ایک نیوز آئی ہائپ لگا ابھی مارکٹ کرپٹو کنسی مارکٹ کے حالات خستہ ہیں تو یہاں پر 10-20 ڈالر سے اس کو بائی کر کے پورٹ فولیو میں رکھ لو اور رکھ کے تھوڑا سا ہورڈ کر لو جب بھی اس میں رائز لگے وہاں پر اٹھا کر پھر چلو پروفیٹ بوکنگ جبو کرنا سیکھو پروفیٹ بوکنگ میں ایک کہوات بولتا ہوں کافی پہلے سے کہ سیمپل سے کہوات ہے جس بندے نے اس کہوات کو سیکھ لیا سمجھ لیا کہ بیچے بن جارہ رکھے ہتیارہ یہاں پر اس کہوات کا مطلب یہی ہے کہ جو بیچ دیا وہ بن جارہ ہے اور وہ پھر کوئی چیز نئی ڈھونڈے گا پھر خریدے گا پھر بیچے گا اور جس نے رکھ لیا تو سمجھ لیا اس نے اپنی کیپٹل کی ہتیارہ تو وہ ہتیارہ تو یہاں پر سمپل سا لوجک ہے اور تھوڑا سا اپنا جو روز مرہ کی زندگی میں جو لوجک بھیڑھاتے ہو وہ بھی اگر کرپٹو کنسیل میں بھیڑاؤ گے لگاؤ گے دماغ تو بہت اچھے سروایب کر سکتے ہو کسی بھی کرپٹو کنسیل مارکٹ ہو فورکس ہو یا پھر سٹاک مارکٹ ہو کوئی بھی مارکٹ میں سروایب کرنے کے لئے پاس آپ کے پاس تھوڑا سا دماغ ہونا چاہیے کہ جب مارکٹ گر رہی ہو تو لوگ اسے الٹا چلو جب لوگ ڈر رہے ہو تو تم سینہ تان کے آگے ہو تمہا پاس فنڈ ہوں گے تھوڑا بدبائی کر لوگ وہاں سے ہنڈیٹ پرسنٹ رائز ملے گا دس پرسنٹ کا ملے گا بیس پرسنٹ کا ملے گا رائز ملے گا دیکھو سٹاک مارکٹ میں بیس پرسنٹ کا پروفٹ انف ماننا جاتا ہے لیکن کرپٹو کنسی میں میں دیکھتا ہوں کہ بیس کے دو ہزار پرسنٹ کا بھی پروفٹ ہوتا تو بھی لوگ لالش میں ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی اور اوپر جائے گا یہ چیز یہ چیز کو اپنے دیماغ سے نکالو شیب نو بھی کی کنکلوجن ویڈیو کا چلتے جلتے یہ ہی دوں گا کہ ایک ایوریش پروڈیکٹ مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا نہیں جس طریقے سے میم ٹوکنز کے ہائپ بنتے ہیں اس طریقے سے اس کا بھی ہائپ بنا ہے اور یہ آگے جا سکتا ہے نہیں بھی جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں سیف سائٹ کھلنا ہوگا دس سے بیس یو ایو 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 ایٹی کی کی کپٹل انویسٹ کر سکتے یعنی اپنے جو کپٹل ٹوٹل ہے آپ کے پاس اس کا ایک سے دو پرسنٹ آپ یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہو بس اتنا ہی رسک ملینا اس سے ایدہ رسک ملینا ٹھیک ہے اور ابھی فیلال یہاں پر 48% کے آس پاس رائس کر رہا ہے اوپر چلتا جلا جا رہا ہے تو تھوڑا بہت رائس ابھی ہمیں مل سکتا ہے فیلال یہاں پر میں کسی کو کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے کتنا اس میں رسک لینا چاہیے تو چلو اسی امید کے ساتھ کی ویڈیو پسند آئے ہوگا اس ویڈیو کو 1000 لائک ضرور دینا یہ میرا ٹارگیٹ ہے آج میں پہلی بار آپ کو ٹارگیٹ دے رہا ہوں لائکس کا اس کو پورا ضرور کرنا نیچٹ اپ ڈیٹ ملتے ہیں جب تک لیے جائے ہند جائے بھارات